بولی وڈ کی کالی گندگی جب سامنے آنا شروع ہوتی ہے تو وہ رکھنے کا نام نہیں لیتی اب اس کے سب سے تازہ میں کہوں گا کہ شکار بنے ہیں کارتکارین پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے سشان سنگھ راجپوت کے معاملے میں بھی کئی ساری باتیں ایسی نکل کر سامنے آئی تھی جن کو کی لے کر کئی سارے قیاس لگایا گئے تھے کہ ان کو کئی سارے بڑے فلمیکرز نے ابینڈن کر دیا تھا موویز سے نکال دیا تھا کئی دوسرے بڑے ستاروں نے ان کی موویز چھین لی تھیں جس کے کارن کی وہ ڈپریشن میں آ گئے تھے اب یہ ایک تھیوری جب سدھ ہو گئی تو اس کے بعد کئی سارے اٹکلیں یہ بھی لگنے لگیں کہ کیا ان کو آتمتیا کے لیے مجبور کیا گیا یا پھر ان کی کسی نے سوچ سمجھ کر ہتیا کھری ہے اب ایسا ہی کچھ ایک بار پھر سے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب ایک بار پھر سے سوشان جیسی حالت کسی ایک اور ایکٹر کی ہوگی اور یہاں پر ان کا نام ہے کارتک آرین کارتک آرین کے پاس ایک سمجھ کئی سارے بڑے پروجیکٹس تھے مگر پچھلے کچھ سمجھ سے انہیں اپنی کئی ساری اپکمین پروجیکٹس سے ہاتھ دھونا پڑا ہے پہلے انہیں کرن جوہر کی فلم دوستان اٹو سے نکالا گیا اس کے بعد ایسی افواہیں بھی تیز ہو گئی کہ ایکٹر کو آنند ایل رائے کی ایک فلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا اس پر اب فلمیکر انمف سنہا نے ریاک کیا ہے بولیورڈ ایکٹر کارتک آرین فلم انسٹری کے رائزنگ سپرسٹار کے طور پر پہچانے جا رہے ہیں اس کی خاص وجہ ہے ایکٹر کا کول نیچر اور کریزی فین فالوئنگ مگر کارتک آرین ان دنوں ایک اور وجہ سے چرچہ میں ہیں ان کے پاس ایک سمائے کئی سارے بڑے پروجیکٹس تھے مگر پچھلے کچھ سمائے سے انہیں اپنے کئی سارے اب کمیم پروجیکٹس سے ہاتھ دھونا پڑا ہے پہلے انہیں کرن جوہر کی فلم دوستان اٹو سے نکالا گیا اس کے بعد ایسی افواہیں بھی تیز ہو گئیں کہ ایکٹر کو آنند ایل رائے کی ایک فلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا اس پر اب فلم ایکر انوہف سنہا نے ریاک کیا فلم ڈیریکٹر انوہف سنہا نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات کہوں جب کوئی پروڈیوسر کسی ایکٹر کو ڈراؤپ کرتا ہے تو اس بارے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا دونوں ہی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے ایسا اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کارتک آرین کے خلاف جو کیمپین چلایا جا رہا ہے اسے لے کر میں چنتت ہوں یہ بہت زیادہ انوچت ہے میں کارتک آرین کے شان سبح کی سراہ نہ کرتا ہوں بتا دوں کہ حال ہی میں ایسی خبریں سامنے آئے تھی کارتک آرین کو آنند ایل رائے کی ایک فلم سے نکال دیا گیا ہے حالانکہ آنند ایل رائے کی طرف سے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ کارتک آرین نے ان کی کسی بھی فلم کو کام کرنے کے لیے سائن کیا ہی نہیں تھا سب سے پہلے یہ بات تب سے جب انہیں کرن جوہر کے دھرما پروڈکشن کے بینر تلے بن رہی اس پر دھرما پروڈکشن کی طرف سے اوفیشل سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا اس کے علاوہ ایک افوہ ایسی بھی اٹھ رہی ہے کہ انہیں شارک خان کے ریڈ چلیز پروڈکشن ہاؤس کی ایک فلم سے بھی نکالا گیا ہے بتا دوں کہ کارتک آرین کے فینس بھی اسے کارتک کے خلاف ایک کیمپین کی طرح دیکھ رہے ہیں انوہ انہوں نے بھی اسی طرح پر اپنی چنتہ ظاہر کری مگر کارتک آرین کی طرف سے اس پر کوئی پرتگریہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے حالانکہ ایکٹر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور اپنے فینس کو بھی اپنی پرسنل لائف کی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ساتھ ہی ورک فرنٹ کی بات کریں تو ایکٹر کے پاس بھول بھولے ایٹو اور دھماکہ جیسی فلمیں ابھی موجود ہیں لیکن ان سبھی باتوں کے بعد بھی ایک بات جو خبروں کی بازار کو گرم کر رہی ہے وہ یہ ہے ہی کہ جس طریقے سوشاند کے ساتھ ریاک کیا گیا تھا جس طریقے سوشاند کے ساتھ برطاف کیا گیا تھا کہ اب آرتکارین کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا اب اس بات کو لے کر ان کے فینس میں خاصی چنتہ ہے اور اس بات کو لے کر کئی لوگوں نے اب باتیں بھی کرنا شروع کر دیا ہے میرے سوڈیوم فیلال اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت